انسان کی ایک فطرت ہے جب تک تو آسانیاں ہیں اسائشیں ہیں تو یہ بڑا خوش ہے اور اللہ سے بھی بڑا خوش ہے کہ اللہ پاک نے بڑا کرم کیا ہوا ہے لیکن جیسے ہی رب تعالیٰ کی طرف سے اس سے کچھ ازمائشیں آتی ہیں تو پھر زبان سے جو آئے آل فال بولنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایسے بھی کہ ماد اللہ اللہ پاک کو ہی برا بھلا کہنا شروع ہو جاتے ہیں حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید میں سورة الفجر میں اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّ الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعْمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمًا ترجمہ تو برحال آدمی جب اس کا رب عزمائے کہ اس کو عزت اور نعمت دے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمًا میرے رب نے مجھے عزت دی وَأَمَّ اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ الرِّزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا اور برحال جب اللہ بندے کو یوں عزمائے کہ اس کا ریزگ اس پر تنگ کر دیں تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے زلیل کر دیا ہے میرے رب نے مجھے زلیل کر دیا ہے یعنی یہ کہ عام طور پر انسان اس طرح کی گفتگو کر لیتا ہے یہ ذہن و دماغ کے اندر وہ سوچتا ہے خود ہی قرآن پاک میں یہ بیان فرمایا تو رب تبارک و تعالیٰ کے بارے میں حسنِ ازان رکھنا یہ ہم سب پر لازمیں اللہ سے بدگمان ہونا یہ ناجائز ہے اللہ سے بدگمان ہونا اور پھر رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اترازات کرنا یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو کفریات میں ڈال دیتے ہیں کفر میں مبتلا کر دیتے ہیں تو جب اسائشیں ملیں شکر ادا کریں اللہ کا شکر ادا کریں گے رب اپنی نعمتوں میں اضافہ کرے گا اور اگر آزمائشیں آئیں تو صبر کریں فَإِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرَا بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے بار بار رب تبارک و تعالیٰ نے یعنی یہ دو بار تو اس سورہ مبارکہ کے اندر فرما لیا مشکل ہے تو اس کے ساتھ آسانی بھی آئے گا رب کی رحمت پر امید رکھیں لیکن اللہ کی ذات پر اتراز نہ کریں بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے